از میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں سابودانے کے کھچڑی کی ریسیپی جو برت میں بھی کھائی جا سکتی ہے ہیلو نمستے فرنڈز آپ سب کیسے ہو میں ہوں سنیتہ سنیتہ بلے سے سوئی میں آپ کا سواگت ہے آج بنائیں گے سابودانے کی کھچڑی جو بنانے میں بہت ہی آسان ہے اور جٹ پٹ منٹوں میں بن کر تیار ہو جاتی ہے بلکل موتی جیسے دانے بکھرے ہوئے والی کھچڑی جو برت میں بھی کھائی جا سکتی ہے یہ اسے بنانا شروع کرتے ہیں میں نے یہاں پر سابودانے کو دو تین وار دو کر اور اسے تین چار گھنٹے کے لئے بھگو دیا تھا تین چار گھنٹے بھگو سکتے ہیں یا آپ اسے رات بھر کے لئے بھگو سکتے ہیں یہ اچھا سا کھلا کھلا ہوا ہو گیا ہے سابودانے کی کھچڑی بنانے کے لئے میں نے یہاں پر دو بوئل کیے ہوئے آلو لیا ہے دو تین ہری میرچ لیا ہے اور ایک نمبو لیا ہے سب سے پہلے کڑائی میں تھوڑا سا تیل گرم کریں گے آپ چاہیں تو اسے گھی میں بھی بنا سکتے ہیں تیل گرم ہونے کے بعد اب ہم اس میں ایک چھوٹی چمچ جیرہ ڈال دیں گے جیرے کو تھوڑا سا چٹکنے دیں گے جیرے کو چٹکنے کے بعد اس میں کٹی ہوئی ہری میرچ ڈال دیں گے آپ چاہیں تو اس میں کری پتہ بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم میرچ کو تھوڑا سا پکنے دینے کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا آلو ڈال دیں گے بوئل کی ہوئے ہم کھچڑی کو دھیمی آنچ پر پکائیں گے اب ہم اسے آلو کو ایک دو منٹ تک بھون لیں گے میں یہاں پر آدھی چھوٹی چمچ برت والا نمک یعنی سندہ نمک ڈال رہی ہوں اگر آپ کو نئی پسند تو آپ سکیپ بھی کر سکتے ہیں اب ہم اسے ایک دو منٹ تک اور پکائیں گے آلو کو دو تین منٹ بھوننے کے بعد اب ہم بھگا ہوا سابودانہ ڈال دیں گے سارا سابودانہ ہمیں یہیں پر ڈال دیں گے دیکھئے سابودانہ کتنا کھلا کھلا ہوا ہے اب ہم اسے آلو کے ساتھ اور مسالوں کے ساتھ مکس کر دیں گے آپ چاہیں تو اس میں لال میرچ پاوڈر اور حلدی پاوڈر بھی ڈال رہی ہے میں نے یہاں پر ہال میرچ اور حلدی پاوڈر نہیں ڈالا ہے اگر آپ کو میری ڈیسپی پسند آ رہی ہے تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سسکرائب جرور کریں سابودانے کو ہم زیادہ دے رہے تک نہیں پکائیں گے اسے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب اس کے ہم ڈھککن لگا کر چار پانچ منٹ دھیمی آنچ پر پکائیں گے جسے یہ تھوڑا سا کرسپی بن جائے گا اور بلکل موتی جیسا کھلا کھلا ہوا نظر آئے گا چار پانچ منٹ کے بعد سابودانے دیکھیں کتنا کھلا کھلا اور ٹرانسپیرنٹ سا نظر آ رہا ہے یہ بلکل بن کر تیار ہے اب ہم اسے تھوڑا سا مکس کریں گے اب ہم اس میں نیمبو کا رس ٹال دیں گے نیمبو کا رس ٹال لنے کے بعد تھوڑا سا ملا دیں گے اور ایک منٹ تک اور پکائیں جسے سبھی جگہ پر نیمبو کا رس چلا جائے سبھی مسالے کے ساتھ سابودانے کی کھجڑی تیار ہے اب ہم اسے نیچے اتار لیں گے سابودانے کی کھجڑی کو ہم ایک پلیٹ میں سرو کریں گے آپ چاہیں باول یا کٹوری میں بھی سرو کر سکتے ہیں کھجڑی کے اوپر ہم تھوڑا سا بھونا ہوا جیرہ چھڑک دیں گے جس سے اس کا ٹیسٹ اور بڑھ جائے گا سابودانے کی ٹیسٹی کھجڑی بن کر تیار ہے اسے برت میں بھی کھایا جا سکتا ہے یہ ریسی پی آپ کو کیسی لگی مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور شکریہ